نمسکار دوستوں دوستوں ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کچھ دن پہلے جس میں ہم نے بتایا تھا کہ ویواد سے بسواس جو انکم ٹیکس کے اندر کے سیٹلمنٹ کے سمبندھ میں سرکار نے اسکیم لائی تھی اس سے سرکار کو آخر کتنا فائدہ ہوا کتنا کروڑ روپے اس کے پاس سر وینیو جننٹ ہوا آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی نہیں دیکھی ہوگی تو جرور دیکھئے گا جس سے آپ کو پتا چلے کہ آخر وہ اسکیم سکسیسفل ہوئی یا نہیں ہوئی دوستوں آج ہم اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں کہ ویواد سے بسواس میں جو ڈیٹ تھی ٹیکس پیمنٹ کی وہ ڈیٹ بڑھا دی گئی ہے بیسکلی دوستوں ویواد سے بسواس اسکیم دو سال پہلے آئی تھی اس کی ڈیٹ پہلے پسلے سال ستمبر میں تھی کرونا کی قرآن پہ اس کی ڈیٹ بڑھا دی گئی اوڈیٹس بڑھتے بڑھتے آپ کی اکتیس اگست دوہزار اکیس ہو گئی تھی یعنی اکتیس اگست دوہزار اکیس تک آپ بینا ایڈیشنل ٹیکس کا پیمنٹ کیے اگر آپ ویواد سے ویسواس اسکیم کے اندر پیمنٹ کرنا چاہتے ہو اپنے کیس کو سیٹل کرنا چاہتے ہو تو بینا ایڈیشنل پیمنٹ کیے آپ اکتیس اگست تک آپ پیمنٹ کر سکتے تھے پرنتو دوستوں اس کے اندر ایک فارم تھری جاتا ہے اس فارم کو فائل کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے آپ بھی جانتے ہیں انکم ٹیکس کی سائٹ پر اوپر نہیں کام کر رہی ہے اس قرآن سے گورنمنٹ نے اس ڈیٹ کو فردر بڑھا دیا ہے اب آپ یدی آپ نے ویواد سے ویسواس اسکیم کے اندر آپ کو ٹیکس کا پیمنٹ کرنا ہے تو بینا ایڈیشنل فیز کے اگر آپ پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پیمنٹ اب آپ تیس ستمبر دوہزار اکیس تک کر سکتے ہیں یعنی کی بینا کوئی بھی اترکت رقم جمع کیے جو آپ کی ٹیکس کی لائبرٹی ہے اتنی ٹیکس کو جو آپ اسیپٹ کر رہے ہیں جمع کرنے کے لیے اب آپ کو تیس ستمبر تک کا ٹائم دیا گیا ہے اور ہاں جو ایڈیشنل ویڈ ایڈیشنل لائبرٹی ویڈ ایڈیشنل فیز یدی آپ جمع کرانا چاہتے ہو تو وہ جو ڈیٹ ہے وہ ہے اکٹس اکٹوور دوہزار اکیس یعنی کی بینا ایڈیشنل فیز کے آپ کو تیس ستمبر تک جمع کرانا ہے پیمنٹ اور اگر آپ ایڈیشنل فیز کے ساتھ جاتے ہو تو پھر آپ کو جو جمع کرانا ہو وہ اکٹس اکٹوور تک کرانا ہو تو بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے ہم تو آپ کو یہی سجیسٹ کریں گے کہ کیوں ایڈیشنل فیز دی جائے سرکار کو جب صرف ایک مہینے کا ہی فرق ہے تو آپ اگر آپ ویوات سے بسواز اسکیم کو لاب اٹھانا چاہتے ہیں تو اپنی جتنی بھی ٹیکس کی لائبرٹی ہے وہ آپ تیس ستمبر دوہزار اکیس تک جرور جمع کرانا دیں دوستو آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ جرور کیجئے گا ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے دھنیواد